بسم اللہ الرحمن الرحیم دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چار ایسی وجوہات کے غیر مسلم و مذہب اسلام کی طرف آنا چاہیے ایسے چند حقائق جو میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اسلام کو قبول کرنا یا مذہب اسلام کو جوائن کرنا مطلب مسلمان ہوں جانا بہت ہی آسان ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دیں اگر میری باتوں سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی لائف میں کبھی کبھار ایسا تو ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو یوں لگے کہ آپ پلتی پر ہوں مثلا ایک مثال لے لیں کہ آپ نے کسی کو نہ حق برا بھلا کے دیا اور بعد میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا اب آتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی طرف جب آپ کو یہ لگے کہ میں غلط ہوں تو یہ اندر سے آنے والی زمیر کی آواز ہوتی ہے زمیر کی آواز بہت نرم و نازک اور حقیقی رستہ دکھانے والی ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو آپ اسلام میں داخل ہونے سے آپ کو ملے گی وہ دل و دماغ کا سکون ہوگا اور دل و دماغ کا سکون اچھا رستہ اختیار کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہے آزادی اس غلامی سے آزادی جو انسان کے بنائے ہوئے وہ قوانین ہیں جو ہمارے دماغ کو دن بے دن کمزور کر رہے ہیں مثلا فیشن ڈانس اچھی جوب پیسہ سٹیٹس گاڑی بنگلہ شراب نوشی موسیقی سیکس اور ایسی بری چیزیں جو بعد میں انسان سے دلی سکون چھین لیتی ہیں یہ سب شیطانی راستے اور ہر طرف بچھائے ہوئے شیطانی جال ہیں اور اس لیے ہم جب اپنے ہوش و حواظ میں واپس آتے ہیں یعنی تنہائی میں تو ہمیں چین نہیں آتا ہمارے دل میں سکون نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں تھا کیوں تھا کیا کر رہا تھا میری زندگی کا مقصد کیا ہے یا میں اپنی لائف میں کیا کر رہا ہوں ہمارے ضمیر ہمارے دماغ سے یہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے جس کا جواب ہمارے دماغ کے پاس نہیں ہوتا تو سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی بھی یہی بنتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اسلام قبول کرنا ایک انسان کو حقیقی معنوں میں خدا سے محبت سکھاتا ہے ایک ایسی ذات سے محبت جس نے زمین و آسمان اور کل کائنات بنائی انسان کے فائدے کے لیے خدا کی ذات سے محبت کرنا اپنی ذات سے محبت کرنی جیسا ہی ہے کیونکہ خدا ہمیں وہی صد کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا مثلا اسلام میں نماز کا حکم دن میں پانچ مرتبہ آیا ہے لیکن بظاہر ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا بلکہ الٹا ہم یہ سمجھتے کہ ہم مشقت کر رہے ہیں آج کے دور میں ہونے والے سائنسی تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ نماز ایک مہترین ورزش ہے ہمارے جسم کے لیے اور ہمارے دل و دماغ کے لیے انسان خودغرض مخلوق ہے یہ تب تک وہ کام نہیں کرتا جب تک اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے اس کے بعد چوتھے نمبر پر رہے کہ خدا نے یہ دنیا بنا کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ خدا نے ایک رسی یا ایک رستہ بھیجائے جس کا نام اسلام ہے اسلام ہی دنیا اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا اگر ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر سیدھے رستے پر چلیں گے تو تبیہ ہی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی مسلمان بننے کے بعد اسلام کے احکامات کو ماننے کے بدلے میں موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس زندگی میں ہمیشہ کامیابی جنت ہے اور جنت میں بہت سی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دینے کا دعویٰ کر رکھا ہے جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور خدا کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہوں گی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے اس کی دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے چاہے وہ نیک آمال کرتے رہیں ان کے نیک آمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے اس لئے ہمیشہ کی کامیابی کے لئے اسلام پر ایمان لانا لازم ہے تب ہی انسان حقیقی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے آخر میں یہ بات غیر مسلم کے لئے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں جو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے وہ انہیں زندگی میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا ہوتا اسلام میں مکمل امن اور سکون ہے اسلام کا جو چہرہ میڈیا آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ نام نہات مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اصل اسلام قرآن و سنت قرآن جو خدا کی آسمان سے اتاری گئی پاک کتاب ہے اور سنت خدا کی طرف سے بیجے گئے آخری وصول کے بتائے ہوئے طریقوں کو کہا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کا متعلق کر کے ہی آپ حقیقی اسلام کو پہچان پائیں گے اسلام کو سمجھنے کے لئے مسلمانوں کو دیکھنے کے بجائے آپ اسلام کے پیغام کو دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اچھی کمپنی کی گاڑی کو پرکھنے کے لئے آپ اس گاڑی کو اس مینویل کے پڑے بغیر اس کو چلانے والے عام ڈرائیمر سے اس گاڑی کو کمپیر کرنا شروع کر دیں یا پرکھنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھی گاڑی کو کبھی اچھی طرح سے نہیں جان سکتے اچھی گاڑی کی اچھائی جاننے کے لئے اس کا مینویل اور اس کے فیچرز آپ کو پڑھنے پڑھیں گے اس ویڈیو کا نیکس پارٹ بھی آئے گا پاکستان کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ بند تھا اسی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی ویڈیو کو لائک کریں جو لوگ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ سکتا